ایک کسان کے لئے اس کی کھیتی ہی اس کے جینے یا مرنے کا سروت ہوتی ہے کسان اپنی کھیتی میں اپنی فصل کو بیچ کے اپنی آئے میں بڑھوتری کرتا ہے اور اسی فصل کو بیچ کے وہ اپنی آئے سے اپنی زیون فیابن کرتا ہے کسان اپنے آئے کو اپنے بچوں کی بڑھوتری میں اپنے پریوار کا پیٹ پالنے میں استعمال کرتا ہے پر کئی بار کئی کیٹو کے پروحاف سے اور کسی بھی طریقے کے دوس پروحاف سے ہمارے کسان بھائیوں کی یہ فصل نسٹ ہو جاتی ہے اور انہیں کئی زیادہ کرجوں میں ڈونا پڑتا ہے اور کئی بار آدماتیا کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے اسی لئے کسان بھارتی ہمیشہ ان کے لئے کام کرتا رہتا ہے ہمارے کئی کسان بھائی ہمیں ہمیشہ سمپک کرتے ہیں کئی ساری سمسیائیں پوچھتے ہیں ایک کسان بھائی نے آج ہم سے پوچھا ہے کہ ہم میلی بھگ کے بارے میں ان کو ساری جانکاری دیں اور اس کے روک تھوام کے بارے میں ان کو بتائیں تو اس کارکر میں ہم آپ کو بتائیں گے میلی بھگ کے بارے میں یہ وہ کیٹ ہوتا ہے جو اکثر فل فول یا پھر سبجیوں کے کھیت میں لگتا ہے یہ سبجیوں فل یا فولوں کے سٹیمپ یعنی پتیوں اور تنوں سے رس چوستا ہے اور پتیوں تنوں کو مار دیتا ہے جس کے بعد پیڑ بھی مر جاتا ہے یا پھر کئی بار یہ پیڑوں میں اس تعداد پر لگ جاتے ہیں کہ پورے کی پوری فصل نسٹ کر دیتے ہیں یہ اپنے میں سے ایک چپ چپا پردارت چھوڑتے ہیں جو پتیوں میں یا فلو میں لگ جاتا ہے جس سے فلو پتیوں کی کالٹی بیکار ہو جاتی ہے اور کسان کو اس کو منڈی میں بینے میں سمسیاں پیدا ہوتی ہے یہ کیٹ اتنا گھاتک ہوتا ہے کہ یہ ایک بار میں جھنڈ میں آکرمر کرتا ہے اور یہ آپ کو کئی زیادہ تعداد میں فیلا سکتا ہے اس سے بچنے کا سیدھا سا ایک اپاہ ہے جو ہم آپ کو اس کارکہ میں بتائیں گے اس سے بچنے کے لئے آپ ایسی فیٹ کو دو گرام پرتی لیٹر میں ملا کے صبح یا سام کے سمیں اپنے کھیت میں چھڑکاف کیجئے یہ ایک ایسی لوتی سستی دوا ہے جسے ہمارے کسان بھائی آرام سے کھری سکتے ہیں یہ سو گرام نبے سے لے کے ایک سو دس روپے کے بیچ میں آتی ہے اس کو آپ لے کے اپنے کھیت میں ڈائلیوٹ کر کے دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے صبح یا سام کے سمیں اپنے کھیت میں چھڑکاف کر سکتے ہیں اور اس ملی بگ سے چھڑکارا پا سکتے ہیں ہمیں آشا ہے کہ آپ کو ہمارا ایک آرکم پسند آئے گا تب تک لے دھنیواد